اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں وہ آج سے چودہ سو سال پہلے یہ پریڈکشن کرتے ہیں کہ قیامت کا دن تب تک نہیں آئے گا جب تک کی عرب کی زمین میں دوبارہ ہریالی نہ چھا جائے اور ریورس نہ بہنے لگیں ویسے تو کافی ساری ایسی پروفیسیز ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کی سچ ہو چکی ہیں اور کچھ ہوتی آ رہی ہیں اور کچھ تو ہم موجودہ وقت میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ابھی ہو رہی ہیں اور کچھ ایسی ہے جو کہ ابھی نہیں ہوئی ہے پر آنے والے وقت میں ہو جائیں گی ضرور پر اس سوال پروفیسی میں جو گوھر کرنے والی اور سب سے انٹریسٹنگ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں دوبارہ کا ورڈ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کی زمین پہلے ہری بھری ہوا کرتی تھی اور اس میں ندیہ بھی بہتی تھی اور دوسرا یہ ہمیں بتاتی ہے کہ عرب کی زمین کسی طرح سے ڈرائی ہو کر دوبارہ ہری بھری زمین میں تبدیل ہو جائے گی اور ایسا ہونے لگ رہا ہے اور جس وقت اللہ کے رسول نے یہ پریڈکشن کیا تھا آس سے چودہ سو سال پہلے اس وقت تو کسی کو بھی یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ پہلے کبھی عرب کی زمینوں میں ہری آلی ہوا کرتی تھی اور یہ حدیث خود بھی ایک دلیل ہے ان کے سچے نبی ہونے کا اور جیسے کی یہ بلیو کی ہیومینٹی آفریقہ سے اوریجنیٹ ہوئی ہے یہاں بھی کافی پرابلمز کریئٹ ہوتے ہیں کیونکہ انشین ٹائمز میں جو انسان رہتے تھے انہیں عرب کی زمین سے ہو کر گزرنا ہوتا دنیا کی دوسری جگہوں میں جانے کے لیے اور اگر اس وقت بھی عرب کی جو زمین تھی وہ ریتیلی ڈیزرٹ جیسی ہوتی تو یہ ناممکن ہوتا کہ انسان آفریقہ سے باقی جگہوں میں سپریڈ ہو سکتے ہیں پر ہمارے موڈرن ٹائم میں اس پرابلم کی سلیوشن نکالی جا چکی ہے یہ ڈسکور کیا جا چکا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب عرب کی زمین میں کافی ہریالی ہوا کرتی تھی پیڑ پودے تھے اور بارش ہوتی تھی اور یہاں تک کہ وہاں پر اتنا زیادہ پانی تھا اور اتنی نم زمین تھی نا کہ کافی سارے جانور وہاں رہتے تھے یہاں تک کہ ہپوس بھی وہاں رہتے تھے اور آپ کو پتا ہوگا کہ ہپوس سوکھی زمین میں نہیں رہ سکتے ہیں اور یہاں پر ایک کافی فیموس آرکیولوجسٹ ہے جو کہ گرین ایرابیا پروجیکٹ میں انوالو ہیں وہ ایک انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ ہم نے سیٹلائٹ ایمیجز کے ذریعے سے دیکھا ہے اور یہ پایا ہے کہ صحیح معنیوں میں ہزاروں اینچینٹ ریورز سعودیہ ایرابیا سے ہو کر گزرتے تھے اور ابھی ہم ایکاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ دس ہزار سے بھی زیادہ تھے اور وہاں پر انہیں ہاتھیوں کے فوسلز بھی ملے جو کہ کافی زیادہ بڑے تھے ایفریکن ہاتھی سے اور اس کے ساتھ وہاں پر ہپوس بھی تھے اور یہ یہی بیان کرتی ہے کہ وہاں کی زمین کبھی نم رہی ہوگی اور ابھی بھی یہ جو پروفیسی ہے یہ پوری طرح سے مکمل نہیں ہوئی ہے پر اس کے کچھ پارٹس ابھی سے ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور جیسے جیسے قیامت اور بھی زیادہ قریب آتی جائے گی ارب کی پوری زمین ہری بھری اور نم ہو جائے گی اور یہ جو پروفیسی ہے نا یہ پورے مکمل طور پر دو طرح سے پوری ہو سکتی ہے پہلا نیچرلی اور دوسرا آرٹیفیشلی اور ہم اوبزرگ کر سکتے ہیں کہ ان دونوں ہی طرح سے پروفیسی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے ہمیں اور آرٹیفیشلی اس پروجیک کی شروعات بھی ہو چکی ہے جس میں کراون پرنس نے میڈل ایسٹ گرین انیشیٹیف لانچ کیا ہے جسے کی وہ 50 بلین پیڑ میڈل ایسٹ میں پلینٹ کریں گے اور اس کی شروعات بھی ہو چکی ہے اور یہ ساری پروفیسیز اللہ کے رسول کی سچے نبی ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے اور یہ بیان کرتی ہے کہ اسلام ایک سچا اور خدای مذہب ہے اور ایسے کئی اور بھی پروفیسیز ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کے پورے ہو چکے ہیں جنہیں اگر آپ سنو گے نا تو آپ کے ہوشی اڑ جائیں گے اور میرے خیال سے یہ سب سے بہتر وقت ہے کہ ہم ہمارے گناہوں سے توبہ کر لیں اور اگر ہم میں سے کوئی بھی سچائی کے تلاش مہینہ تو یہ سبھی چیزیں ایک دلیل ہے اور نشانیاں ہیں اس کے لیے جو کہ یہ بیان کر رہی ہیں کہ اسلام سچا ہے اور کسی کو بھی دیر نہیں کرنا چاہیے اسے ایکسپٹ کر لینے کے لیے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اور اگر فائدہ ہوا ہے نا تو نیچے سبسکرائب کو بٹن ضرور دبا کر جائیں اور ایک لائک کا بٹن بھی ضرور دبا دیں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ